رب کا غی فرمان اس پہ جا قربان پیغام قرآن پیغام قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک بار پھر پرگام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں سبحان اللہ اس پرگام میں ہم قرآن پاک کا خوبصورت واقعہ بھی سنتے ہیں اور اس سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں اس سے کچھ اچھے اچھے پوائنٹس اور نکات چننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں امپلیمنٹیشن میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے زبردست فائدہ دیتے ہیں اور قرآن کی تو کیا بات ہے قدم قدم پر قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے تو کوشش کرتے ہم کہ خوبصورت واقعہ سنیں تاریخی واقعہ سنیں اور کچھ سبق بھی حاصل کریں اور الحمدللہ ہر پرگام کے آخر میں ایک خوبصورت سیگمنٹ میں ہم شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تعریف قرآن قرآن پاک کی ایک صورت کا تعریف بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کون سا واقعہ قرآن سے ہم نے سننا ہے آج بات کرنی ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال کے شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہم نے پچھلے پرگام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتبے میں جو سب سے افضل و عالی ہیں وہ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں آپ کا پرندوں کو جو زندہ ہونے کا موجزہ تھا اس کو بھی ہم نے اپنے پرگرام میں ڈسکس کیا آپ وہ شخصیت ہیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دن کے ذریعے کعبے کی تعمیر کروائی اور مکہ مکرمہ آپ کی برکتوں سے آباد ہوا اس کو بھی ہم نے اپنے پرگرام میں ڈسکس کیا اس کے بھی بارے میں ہم نے معلومات لی اور آج جو بات کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شاندار توقل کی آپ نے کس طرح غیر مسلموں کا کس طرح مشرکوں کا مقابلہ کیا ان کو کس طرح اپنے مناظرے میں ہرایا اور بتایا ہونے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے اور اپنے ہاتھ سے بنائے جانے والے خدا یہ تمہارے خدا نہیں ہیں معاملہ یہ تھا کہ آپ جس بستی میں رہتے تھے وہاں پر جو قوم تھی وہ بتوں کی پوجہ کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا بناتی اور ان کو پوچھتی تھی تو وہ آپ کو بلاتے تھے آپ ان کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ ان کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا سالانہ جس میں بے شمار بے حیائی اور جس کو آپ کہیں گناہوں کے وہ کام کرتے تھے آپ کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ آپ بھی چنیہ ہمارے میلے میں اور لطف و سرور کی محفل میں شامل ہو جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دھنائی کیا منع کیا کہ میں اس طرح کی چیزوں میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں ساری قوم کے لوگ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اس بت خانے کے اندر گئے جہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے خداوں کو بنایا ہوا تھا آپ کو بڑا غصہ آیا کہ خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر یہ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں آپ نے کلارہ اٹھایا کسی کا ہاتھ توڑا کسی کا پیر توڑا اور ان جھوٹے خداوں کو تہس نہس کر دیا اور آخر میں اپنا کلارہ جو سب سے بڑا انہوں نے بت بنایا ہوا تھا سب سے بڑا اپنا خدا جسے وہ مانتے تھے اس کے کاندھے پر رکھ دیا جب قوم کے لوگ واپس آئے میلے سے اور اپنے اس جس کو کہیے کہ عبادت خانے میں گئے اور حال دیکھا اپنے جھوٹے خداوں کا تو تل ملا گئے کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے بہرحال کسی فرد نے کہا کہ ہماری قوم کا ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداوں کے خلاف بات کرتا ہے وہ ایک اللہ کی بات کرتا اسی نے کیا ہوگا آپ کو بلائے گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا ہے اور جو انہوں نے کہا قرآن میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں آئیے قرآن میں وہ بھی سنتے ہیں بولے کس نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کام کیا بے شک وہ ظالم ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم کے سامنے لائے گیا اور آپ سے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس بڑے تمہارے خدا سے اس بڑے بجھ سے پوچھ لو کلانا تو اس کے کاندے پر رکھا ہوا تھا وہ تمہیں بتائے گا کہ کس نے یہ کیا ہے تو اب قوم کے افراد کہنے لگے کہ یہ کہاں جواب دیتے ہیں یہ ہمیں تھوڑی بتا سکتے ہیں یہ گفتگو نہیں کرتے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب یہ خوبصورت مظاہرہ کرنے کے بعد ایک گویا ایک پریکٹیکل کیا ایک ڈیمنسٹریشن کیا اور اس کے بعد زبردست تبلیغ کی کیا شاندار الفاظ فرمائے اور اللہ نے وہ الفاظ قرآن پاک میں عطا فرمائے قرآن پاک کی اب سنیے گا پارہ سترہ سورہ انبیاء آیت نمبر سکسٹی سکس اور سکسٹی سیون کیا شاندار انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کو سمجھانے کا قول افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں اب صرف غور کیجئے ناظرین ترجمہ آپ نے سنا کہ تم اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہو کیا تمہیں عقل نہیں ہے جو بات نہیں کر سکتے جو اپنے آپ کو مارنے سے روک نہیں سکتے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اور یہ سارا ان کے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا مگر وہ کہتے ہیں نا جس کے دل پر مہر ہو جس کی آنکھوں پر پردے ہو وہ حق بات آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے اس قوم نے یہ نہ کہا کہ ابراہیم تم ٹھیک کہہ رہے ہم توبہ کرتے ہیں بلکہ اس قوم نے جب دیکھا کہ اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بن پا رہا تو کیا کہا ان کو جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویہ گرفتار کیا گیا اب آپ کو آگ میں جلانے کی تیاری کی گئی اللہ اکبر وہ آگ تاریخ کی ایک بہت بڑی آگ تھی جب نبرود نے اس آگ کو جلانے کیلئے پلان کیا تو اتنی بڑی آگ تھی کہ اس آگ کے اوپر سے پرندے بھی نہیں گزر سکتے تھے اتنی بلند آگ کے شولے تھے اللہ اکبر پھر آپ کو قریب جا کر آگ میں ڈالا بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ جو قریب جاتا وہ بھی جل جاتا اتنی بڑی آگ تھی تو گوپن کے ذریعے آج کے زمانے میں اگر اگزیمپل دوں تو جس طرح توپ کے ذریعے گولہ پھیکا جاتا ہے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا اور اب کفار تو یہ سوچ رہے تھے غیر مسلم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ تو آگ میں جائیں گے اللہ کا فرمان موجود ہے کہ رب عز و جل نے کیا فرمایا اللہ نے جو فرمایا وہ پارہ نمبر سترہ سورہ انبیاء آیت نمبر سکسی نائن میں موجود ہے آئیے وہ بھی سنتے ہیں قُلْ لَا يَنَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِم ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا تھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر چنانچہ نتیجہ کیا ہوا قرآن نے اپنے کاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا سبحان اللہ سورہ انبیاء آیت نمبر ستر کی تلاوت سنیے وَأَرَاضُوا بِهِ كَيْدًا فَجْعَلْ لَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیان کار کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جسے چاہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اتنی بڑی آگ سے بھی حضرت ابراہیم صحیح سلامت باہر آتے ہیں سبحان اللہ اب ذرا غور کیجئے کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کیفیت کیا تھی حضرت ابراہیم کی روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مقلوقات چیخیں مار مار کر بارگاہ الہی میں ارس کرنے لگی کہ خداون تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے ان کے سوا ساری دنیا میں تیرا نام لینے والا تیری توحید کا پرستار اور کوئی نہیں ہے اے اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں ان کی نسرت کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میرے خلیل ہیں میں ان کا معبود ہوں اگر حضرت ابراہیم تم سبوں سے فریاد کریں تو ضرور مدد کرو اگر وہ میرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو میں اس کا دوست حامی اور مددگار ہوں لہٰذا آپ تم اس کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ ہے حضرت ابراہیم کے پاس اوچھی یہ تنی بڑی آگ سامنے ہے اور پانی کا فرشتہ آ کر ارس کرتا ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو پانی برسا کر آگ بجا دوں پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا کہ حضور آپ حکم دے تو میں زبردست آندھی چلاؤں اور اس آگ کو مجھا دوں آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ کو میرا اللہ کافی ہے وہ میرا بہترین دوست اور مددگار ہے وہ جب چاہے گا اس کی مرضی ہوگی تو میری مدد فرمائے گا ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے اس وقت ایک دعا پڑی تھی سبحان اللہ وہ دعا کیا ہے آپ آگ کے شولوں میں داخل ہو گئے تو آپ حضرت جبرائیل آگئے اور ارز کرتے ہیں کہ اے خلیل اللہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے آپ نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے حضرت جبرائیل نے کہا کہ پھر خدا سے ہی اپنی حاجت ارز کر دیجئے جب آپ نے تمام سرشتوں کو انکار کر دیا کہ مجھے تمہاری حاجت نہیں ضرورت ہے جبرائیل امین کو بھی بنا کر دیا جبرائیل امین نے ارز کی کہ حضور اللہ سے تو ارز کر دیجئے اللہ اکبر آپ نے کیا جواب دیا وہ فرماتے ہیں وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت ذرا غور کیجئے کیسا توقل تھا اللہ پر بھروسے کا کیا عالم تھا ناظرین کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابراہیم کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا آپ کی ایج کتنی تھی عمر کتنی تھی وہ فسرین نے لکھا کہ آپ کی عمر شریف سولہ یا بیس برس تھی سولہ یا بیس برس کی عمر میں توقل کا عالم یہ ہے اللہ پر بھروسے کا عالم یہ ہے کہ رب سے التجا بھی نہیں کی جا رہی جو اللہ چاہے گا وہ بہتر ہوگا اللہ اکبر حضرت ابراہیم نے رہتی دنیا کو ایک درز دیا اور پھر مدد کیسے ہوئی آپ نے قرآن میں سنا نا کہ حکم دیا گیا آپ کو کہ سلامتی والی ڈھنڈی ہو جا شاعر لکھتے ہیں نا ہو اگر آج بھی ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا آج بھی آگ گلزار ہو سکتی ہے اگر توقل رب پر بھروسہ حضرت ابراہیم جیسا عطا ہو جائے اکل تو کہتی تھی کہ آگ میں نہ جاؤ جل کر راہ ہو جاؤ گے اتنی بڑی آگ ہے کہ پرندے بھی نہیں گزر سکتے مگر یہ عشق اور اکل کے درمیان جنگ تھی کیا خوبصورت بات شاعر مشرق نے کہی نا کہ بے خطر قود پڑا آتش نمرود بے عشق اکل تھی مہوے تماشائے لبے بام ابھی اکل تو سوچتی رہ گئی مگر عشق جو تھا وہ وہ نمبر لے گیا اور آپ نے آپ نے اللہ کے بھروسے اس آگ میں جانا پسند کر لیا ناظرین یہ بہت شاندار واقعہ اور رہتی دنیا کے لیے ایک درس ہے کہ اللہ پر جب بندہ بھروسہ کر لے تو پھر آگ بھی گلزار بن جاتی ہے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے جبریل امین نے اپنے پروں پر آپ کو لیا اور آپ کو اس طرح سبحان اللہ اور نہیں کتنے کتنے وقت کے لیے آپ آگ میں رہے تھے جناب یہ بڑی کمال کی بات ہے آگ میں میں اور آپ ایک منٹ اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے اور اتنی بڑی آگ میں ایک روایت کے مطابق آپ چالیس دن رہے اور بعض مفصلین کہتے ہیں کہ پچاس دن تک آپ آگ کے شولوں میں رہے مگر آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوا اور آپ بالکل صحیح سلامت آگ سے واپس آتے ہیں کاش اس واقعے سے بہت سارے ناظرین میں خود بھی اور ہم سب درس لیں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں آج کل پرابلم یہ ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے ہمیں رب پر بھروسہ نہیں اللہ پر جب بھروسہ ہو جائے اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو اس پر بھی صبر ہو دیکھیں نا حضرت ابراہیم کے پاس تو آپشن تھا پانی کا فرشتہ ہوا کا فرشتہ جبریلی امین آئے مگر آپ نے کہا کہ نہیں بلکہ آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اللہ سے تو بدت طلب کر لیں آپ نے اللہ سے بھی التجا نہیں کی یہ کتنا اوپر کا لیول تھا توقع کا آپ لیول دیکھیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی رب چاہے گا تو آسان کر دے گا وہ امتحان لینا چاہتا تو اس پر بھی راضی پنجابی شاعر کہتے نا جے سونا میرے دخوچ راضی میں سخنو چلے پاوان کربلا والوں نے بھی تو یہی کیا کیا وہ دعا نہیں کروا سکتے تھے اپنے نانا جان سے امام حسین اگر نبی پاک سے ارز کر دیتے بی بی فاطمہ ارز کر دیتی مولا علی ارز کر دیتے کہ حضور آپ کی دعا تو ارش پر براہ راز جاتی ہے نبی پاک کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کی قبول ہوگی کہ حضور دعا کر دیں کہ کربلا میں امام حسین کو تکلیف نہ ہو حالانکہ بچپن سے پورے مدینے کے لوگوں کو پتا تھا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے مگر اس امتحان کے لیے بچہ تیار کیا جا رہا تھا اس امتحان کے لیے گویا پرورش کی جا رہی تھی اور یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ وہ آزمائش پر صبر کیا کرتے اللہ پر بھروسہ کیا کرتے اور اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے ناظرین اس کی غیب سے مدد کی جاتی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کریم نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے خدا کی قسم اس آیت کو جتنی بار پڑھیں اس کا لطفی کچھ اور ہے اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے اور ادھر سے روزی عطا فرمائے گا جدر سے اس کا گمان بھی نہیں جائے گا ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے ہماری امیجنیشن بھی نہیں ہوگی اللہ ادھر سے روزی عطا فرمائے گا اور پھر کیا فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے بھروسہ تو کریں یقین تو کریں ہمت تو کریں اللہ کی طرف قدم تو بڑھائیں ایک حدیث پاک کا مضمون ہے تم اللہ پر ایسا توقل کرو جیسا توقل بھروسہ کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے صبح سارے پرندے اپنے گھروں سے جاتے ہیں اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں مگر کروڑوں اربوں پرندے شام جب اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو سب روٹی کھا کر اپنا ناج چک کر آتے ہیں انہیں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کاش ہمیں بھی یہ بھروسہ ہو جائے آپ نے کسی پرندے کسی جانور کو یہ فکر کرتے نہیں دیکھا ہوگا کہ آج کھایا کل کیا ہوگا ان کو یقین ہے کہ جس رب نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا مگر ہم ہیں کہ ہماری کبرٹس بھری ہیں ہمارے فریج بھرے ہیں ہمارے جیبیں بھری ہیں ہمارے بینکوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں مگر پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے اگلے سال کیا ہوگا چھے مینے بعد کیا ہوگا پانچ سال بعد کیا ہوگا بچے بڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا بچی بڑی ہوگی تو شادی کا کیا ہوگا ہم ایسا لگتا ہے کہ اسباب پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں مالک کے اسباب پر خالق پر بھروسہ نہیں کرتے اللہ پر بھروسہ کیجئے جس نے پیدا کیا ہے وہی روزی دے گا جس نے بچے عطا کیے ہیں وہی نہیں بچوں کے معاملات بھی اسی قریم نے احل کر دینے ہیں اسی نے ان کے نصیب اچھے کرنے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھئے ایک خوبصورت آیت اور بتا دیتا ہوں جب مصیبت میں ہونا پریشانی میں ہو اسے پڑھتے رہا کریں شاندار وظیفہ ہے اور بسیکلی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فیرونی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فیرون تھا اس کی قوم کا ایک فرد تھا وہ یہ جملہ کہا کرتا تھا اور اللہ کو اس کی اداعی ایسی پسند آئی کہ قرآن میں اس کو شامل کر دیا گیا اور اس وجہ سے وہ عذاب سے بھی محفوظ رہا اور وہ جملہ کیا تھا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا آپ بیمار ہیں نا کرزے میں ڈوب گئے ہیں کسی بریشانی کا شکار ہے کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ اللہ کو سوپ دیجئے نا اپنے کام یہ پڑھتے ہوئے سوچئے کہ یا اللہ میں نے اپنی ساری مشکلیں تیرے سپرد کر دی میرے کام تیرے حوالے یا اللہ تجھ سے بڑا کون کارساز ہے اور پھر رب کریم کی مدد دیکھیں کیسے آتی ہے ہم دنیا میں واسطے راستے سورسز ڈھونڈتے ہیں اللہ کے آگے سر جھکا لیجی حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ ہمت بنا دیتا ہے کاش میں اور آپ اللہ پر سچا بھروسہ کرنے والے بن جائیں ہمارے کام ہو جائیں ہماری نیت ہم جو کرنا چاہتے وہ حاصل ہو جائے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور نہ ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ اگر نہیں ہوا یہی میرے لئے بہتر ہو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ جو کام ہو گیا وہ بھی بہتر تھا میرے لئے اور نہیں ہوا وہ بھی اللہ نے نہیں کیا نا وہ بھی بہتر ہے کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے کیا میری اور آپ کی ماں ہمارے بارے میں کبھی غلط دیسیشن لے گی اچھا ہی سوچے گی نا تو اللہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے ہمت رکھئے ہر چیز جو میں سوچوں میرے لئے اچھی ہے وہ ضروری نہیں ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے قرآن میں رب نے فرمایا اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے جب اس نے فیصلہ فرمایا تو یقین کر لیجئے بھروسہ کیجئے توقل کیجئے اللہ توقل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے انہیں غیب سے روزی دیتا ہے تو کاش آج کی اس قرآنی واقعے سے میں بھی درس حاصل کروں اور آپ بھی درس حاصل کریں کہ اللہ پر بھروسہ کریں مشکل آئے تو صبر کریں دیکھیں قرآن میں کتنا پیارا وعدہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ فرماتا ہے اللہ صابروں کے ساتھ ہے صبر کیجئے نا مشکل محل صبر کیجئے انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جائے گی آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی ہمیں اس کی پریٹس بھی تو کرنی چاہیے اپنی اور اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے کہ ہمیں دنیا پر نہیں اسباب پر نہیں خالق کے اسباب مالی کے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اگر پیسہ ہوگا تو بیمار ہوں گے تو اچھا علاج کروا لیں گے پیسہ ہوگا تو مدینے چلے جائیں گے ہچ پہ جائیں گے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہی سولیشن ہے یہ بہت بڑی بھول ہے ناظرین جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیسہ مسئیبتوں کا حل ہے غموں کا مدابہ ہے تو پھر کوئی مالدار بیمار نہ ہوتا پھر کوئی مالدار غمگین نہ ہوتا کسی مالدار کے غرم پریشانی نہ آتی پیسے خرص کرتا پریشانی دور ہو جاتی پریشانی دور ہونے کا تعلق بیسے سے نہیں ہے خوشی خرید کر نہیں لی جا سکتی اللہ جسے چاہے خوشی عطا فرمائے اور جو چاہے غموں کے امبار کے طرح دب جائے اللہ سے آفیت مانگیں کچھ لوگ مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں خوشی دینے والا شفاہ دینے والا برکت دینے والا رب ہے اللہ پر بھروسہ کریں مال پر اسباب پر نہیں اب یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پیسے ہوں گے تو حج پہ جائیں گے مدینے جائیں گے یہ ان کی بھول ہے ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں ساری دنیا دیکھی ہے مگر مکہ مدینہ نہیں دیکھا اور میں نے بھی اور آپ نے بھی کئی ایسے غریب دیکھے ہیں کہ جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے جن کے پاس بظاہر دنیاوی مال و اسباب نہیں ہے مگر جب ان کا بلاوہ آتا ہے تو وہ بھی مکہ مدینے پہنچ جاتے تو پتا چلا پیسوں سے مدینے نہیں جاتے پیسوں سے حج نہیں ملتا لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے تو ڈاکٹر کو دکھا کے علاج کروالیں گے اگر جناب پیسوں سے شفا ملتی ہوتی تو کوئی امیر اسپیتال کے بستر پر ایڈیا رگڑ کرنا مرتا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو چلیں تھوڑا سا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہائر کر لے بہترین ہسپیٹل میں چلا جائے لاکھوں روپے خرچ کر دے اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو وہ بیمار ہی رہے گا اور کوئی غریب ہے جس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں اور رات وہ سوئے اور اللہ نے شفا دینی ہے تو صبح بغیر دوائی کے وہ شفایاب ہو سکتا ہے تو پتا چلا پیسوں سے شفا نہیں ملتی ہم اصل میں اسباب کے چکر میں رہ کر خالق کے اسباب کو مالک کے اسباب کو بھول رہے ہیں آج میں نے اور آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی گویا ایک طرح سے پریکٹس کرنی ہے اپنے آپ کو توقل پر مضبوط کرنا ہے ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں ایک مزرگ تھے حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی اپنے چھوٹے بچے کو کس طرح توقل کی تعلیم دی کس طرح اس کو پریکٹس کروائی سبحان اللہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب بھی بھوک لگے ایک گھر میں سراخ سا بنا ہوا تھا اس کی پاس آنا اور اللہ تعالی سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے اسی سراخ سے تمہیں کھانا مل جائے کرے اپنی زوجہ سے بھی کہا کہ جب بھی یہ وقت آئے دعا کا آپ نے پیچھے سے جا کر اس سراخ میں کھانا رکھ دینا ہے تاکہ اس کی پریکٹس ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ دے رہا ہے روز ایسا ہوتا وہ دعا کرتے اور وہاں سے اسے کھانا مل جاتا ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ ہوتارانہ کہیں بیزی ہوگی اور وہ وقت آگیا دعا کا کھانا پیش کرنے کا اچانک جب لیٹ ہوئی یاد آیا تو دوڑتی بھی پہنچی تو دیکھا وہ ننہ منہ جو بیٹا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے کہ بیٹا کھانا کہاں سے ملا کامی وہی سے جہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا تو آج بھی روز ملتا تھا آج بھی مل گیا آپ کی زوجہ پریشان ہو کر آپ کے پاس آئیں کہ آج تو کمال ہو گیا آج میں کھانا نہ رکھ سکی اس سے پہلے اس کو کھانا مل گیا تو حضرت احمد بن حرب نے کمال کی بات فرمائی فرمایا بس اب تمہیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے بچے کا اب توقل اس لیول کو پہنچ چکا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے براہ راست اسے رسک دیا جائے ترہا سوچئے ناظرین یہ یہ انداز تھا اور ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا پیسے ہوں گے تو ترقی کرو گے پیسے بچا کے رکھنا ورنہ آگے نہیں بڑھ سکو گے اپنے پیسے بچالو دوسرے کا بیڑا غرق ہو جائے نہیں بچپن سے ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی بھی یہ تربیت ہمیں کرنی ہوگی کہ اللہ پر بھروسہ کریں اللہ سے مانگیں اللہ سے محبت کریں اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں پھر دیکھیں زندگی کیسی آسان ہو جاتی ہے جو رب پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے ناظرین جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اس کو دکھوں میں بھی لطف آ رہا ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی میرے لئے بہتر ہوگا کاش میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور خود بھی سمجھ جاؤں اللہ مجھے اور آپ کو صبر کی توفیق دے توقل کی نعمت نصیب فرمائے اور یہ ہے قرآن دیکھیں قرآن پڑھتے تو سیکھنے کو ملتا ہے نا ہم پڑھتے نہیں تو معلومات نہیں ہوتی ہیں دنیا بر کی بہت ساری معلومات بہت سارے واقعات پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے حالانکہ کتنے خوبصورت واقعات ہم اپنے پرگام پیغام قرآن میں سنتے چلے جا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں ان واقعات کو سن کر یہ بھی ذہن بنائیں گے کہ اب ہم قرآن پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے قرآن پڑھنے کے لیے سبحان اللہ اور سمجھنے کے لیے ایک شاندار تفسیر قرآن تفسیر صراط الجنان موجود ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے مکتمت المدینہ سے حاصل کر لیجئے روزانہ دو تین آیاتیں پڑھئے بے شک اگر ٹائم نہیں تو دو تین آیاتیں پڑھیں ترجمہ پڑھیں تفسیر پڑھیں اور سمجھیں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے امید کرتا ہوں آج کے اس پرگام میں یہ پیغام قبول کریں گے اور اللہ پر سچا بھروسہ کریں گے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تعریف قرآن جی ناظرین آج ہمارے سیگمنٹ تعریف قرآن میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں آج انشاءاللہ سورہ انفطار کے بارے میں سنیں گے تیسوے پارے کی یہ خوبصورت سورت ہے اس کا تعریف سنتے ہیں مقام نزول سورہ انفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رکو اور آیات کی تعداد اس سورت میں ایک رکو اور انیس آیات ہیں انفطار نام رکھنے کی وجہ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ انفطارت سے ماخوز ہے سورہ انفطار کے مضامین کیا ہے اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی حیبتناک تبیلیاں بیان کر کے فرمایا گیا کہ اس وقت ہر جان کو وہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا نمبر دو انسان کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کر کے اسے جنجوڑا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے کرم والے رب عزبادل کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اور تُو نے اس کی نافرمانی شروع کر دی کمال کی صورت ہے ناظرین ہلا کر رکھ دیتی ہے اگر انسان سورہ انفطار کو پڑے اس کا ترجمہ پڑے تو آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں تیسری نمبر پر یہ بتایا گیا کہ ہر انسان پر کرامن قاتبین دو فرشتے مقرر ہیں جو اس کے آمال اور اقوال کے نگہبان ہیں اور وہ اس کے تمام اعمال جانتے ہیں نمبر چار اس صورت کے آخر میں نیکوں اور بدکاروں کا انجام بیان کیا گیا اور قیامت کے دن کے احوال بیان کیے گئے سورہ تکویر کے ساتھ کیا مناسبت ہے کیونکہ اس سے پہلے جو صورت تھی سورہ تکویر اور اب سورہ انفطار ان دونوں میں کیا مناسبت ہے اس سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کی ہول ناکیاں اور احوال بیان کیے گئے ہیں اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو قیامت کی پریشانیوں سے وحشتوں سے گھبراہٹ سے محفوظ فرمائے قیامت کی پیاس اور قیامت کی رسوائی سے بچائے سیدی آلہ حضرت کے اس شیر پر اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں کہ یا الہی کرمیے محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو مدنی چنل دیکھتے رہیے اگلے پریگام میں ایک اور خوبصورت واقعہ قرآن کا اور اس سے ملنے والا پیغام لے کر حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم رب کا ہے فرمان اس پہ جا قربان پیغام قرآن پیغام قرآن